کلگام میں سرکشہ بل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہو اس وقت جب مچھ بھیڑ میں سینہ نے ایک بلکہ دو آتنکیوں کو مار گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سینہ کے چار جوان ایک پولیس کرنچاری اس میں گھائل بھی ہو گئے کلگام مچھ بھیڑ میں دو آتنکیوں کو مار ڈالا گیا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ایسا سوتروں کا دعویٰ ہے فیلال جو جانکاری مل رہے کلگام سے بتایا جا رہا ہے کہ سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے لیکن اس کامیابی کو آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت مہنگی پڑتی ہے چونکہ مچھ بیڑ میں سینہ کے چار جوان اور ایک پولیس کرنچاری بھی گھائل ہوا ہے اور کلگام مچھ بیڑ میں دو آتنکیوں کو گھیل کر دیا گیا ہے اور یہاں سرکشہ بلوں کو بھی اس پوری کارروائی کے دوران چوٹ آئی ہے مٹھ بیڑ میں سینہ کے چار جوان کھائل ہوئے ہیں جبکہ دو ستانی پولیس کرنچاریوں کو بھی چوٹ آئی ہے لگاتار چمو کشمیر کی جس طرح چناب اس وقت ابھی کوئے اور حالکہ ابھی پڑنام آنا باقی ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی اور آگے بھی کسی طرح سے جو گھاٹی ہے اس کی جو فضاء ہے اسے دوشت ہونے اور آتنکی اور گن پاوڈر کی سگند سے درگند سے درگند روکنے کے لیے لگاتار سرکشہ بل وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک اور اداہرن اس کا سامنے آ جب سینہ کے چار جوان اور ایک پولیس کرنچاری نے گھائل ہو کر بھی دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تو آپ کو بتا دیں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے مجھ بیڑ میں علاقے سینہ کے چار جوانوں اور ایک پولیس کرنچاری کو چھوٹ ضرور آئی ہے اور سرکشہ بل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی جب مجھ بیڑ میں چار جوان گھائل ہوئے اور ایک پولیس کرنچاری کو چھوٹ بھی آیا علاقے سرکشہ بھی جاری ہے یا کیا استطیعہ پلال اس پر آگے ڈیٹیلز آپ تک پہنچاتے رہیں کھنڈبا میں مکرارہ میں اتکرمن ہٹانے کے دوران کافی ڈراما ہوا یہ معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے دراصل اتکرمن پر کارروائی کے بعد گرامین کلیکچر اور ایم پی کے آفیس میں رات بھر ڈٹے رہے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ جب تک پرشاسن یا آشوہ سن نہیں دے دیتا کہ آگے کارروائی نہیں ہوگی تب تک یہ پردرشن جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ بھکر آڑا میں اتکرمن ہٹانے کے دوران جنپد صدسیہ بریجیندر سنگھ پاوار نے پیٹرول چھڑک کر سوسائیڈ کرنے کی دھمکی دی اس دوران کیٹ ناشک لے کر ایک شخص دکان پر چڑھ گیا پیٹرول کے کچھ بونے ایس دی ایم اور تحصیل دار پر بھی اڑا دی پچاس میں کم سے کم چار سو مکانیں اور پچیس دکانیں بڑے بڑے بیلڈنگ بنے ہوئے سر ہم چار لوگوں کو اوپر کارروائی کر رہو آپ تو کرنا ہو تو سب پہ کریے تو سر آج ناپ تیسیزار صاحب ایجین صاحب سب چلے گئے تھے بھکرادا تو انہوں نے پرشنلی چار پانچ چھے لوگوں کے اوپر کارروائی کرتے ہو بڑے بڑے بیلڈنگ لوگوں کو چھوڑ کے اور ان کے اوپر ناپی تو نوٹیس چھوڑا اور بگڑ آتیس کے ہماری دکانوں کو توڑنے لگ گئے تھے دو دکانیں جیسی بھی پھوڑی تو جیسی پی سے توڑ دیئے باقی دکان ہماری دکانوں کی آئی تو اس ٹائم پہ میں نے دھوئی لے کے اوپر چڑ گیا ٹرپ کے اوپر اور بولا کہ سر آج جنپرتی نہیں دیوں یہ دن نقصان ہوگا میرا گاؤں کا کوئی ابھی آو سکتا نہیں ہے پر شسن کو ابھی مہا پہ آتک رمان کی جس میں ابھی تو پی اے ماواز کے کم سے کم تیس چالیس مکان ملے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد ہی ایڈی ایم صاحب نے سنی نہیں پھر میرا کو میری دکان اور میری بچے اور پریوار کو پالنے کے لیے دکان بچانے کے لیے میرا گاؤں کا رچھا کرنے کے لیے میرا کو یہ کاروائی کرنے پڑی ایک بیاکتی کے دوارہ دکان کی چھت پر چڑ کر کیٹ نہ سکت پینے کی دھمکی دی گئی اور ایک بیاکتی کے دوارہ پیٹرول جو ہے اپنے اوپر اور ساتھ ہی موقع پر جو ادھیکاری کرمچاری ہے تھے ان لوگوں پر بھی پیٹرول چھڑکا گیا تھا کنٹو کسی بھی پرکار کی آگ جنگی کی اسثیتی نہیں نیر میں مرینہ میں زمین کے ویواد میں مہلا کو گولی مار دی ایک ہی پیوار کے دو گھٹوں میں زمین کے بٹوارے کو لے کر ویواد چل رہا تھا مہلا کے جیٹ پر گولی مارنے کا عارف ہے اور مہلا کو گمبیر حالت میں زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے پراتمی کو چار کے بعد مہلا کو گوالیر میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے آپ کمتہ دیں کہ مہلا کے جیٹ پر عارف لگا ہے کہ زمین کے بٹوارے کا یہ پورا ویواد تھا ایسے میں اس ویواد میں پائرنگ تک ہو گئی اس میں ایک مہلا کو لگی ہے گولی اور اس کے حالت ابھی گمبیر بتائے جا رہی ہے اور مہلا کے جیٹ پر گولی چلانے کا عارف ہے دراصل مہلا کی استطیق فیلال گمبیر بتائے جاری ہے جسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے مورینا میں عوید طریقے سے ڈیجل بیچنے والے دکانداروں پر کاروائی ہوئی سبلگڑ ایس ڈیم نے ڈیجل پیٹرول کا عوید بھندار جبت کیا ہے دراصل دو دکانداروں سے سولہ سو لیٹر ڈیزل جبت کیا گیا عارفی دکاندار اتر پردیش سے ڈیزل اور پیٹرول لاکر گرامین علاقوں میں کسانوں کو مہنگے دام پر بیچتے ہیں ایک طرف سرکار کا پیاس یہ ہے کہ کسانوں کو سبسیڈائز ریٹ پر چیزیں اپلبد کرائی جائیں ان کے اپکرن ان کے آوشک سادھن اپلبد کرائی جائیں تو دوسری طرف یہ پیٹرول ڈیزل کا عوید گردھندہ کرنے والے آروپی سولہ سول لیٹر ڈیزل لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کسانوں کو مہنگے داموں پر بیچتے تھے عموماً گاؤں کے آس پاس پیٹرول پمپ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیزل نہ مل پانے کی وجہ سے جو ٹریکٹر چالا کے انہیں دور سے جا کر دیزل لانا پڑتا ہے ایسے میں یہ گاؤں میں ڈیزل تو دیتے ہیں لیکن سرکاری در سے بہت سمہنگا اور عوید طریقے سے یہ دونوں ہی خطرناک ستی ہے جس پر اب کارروائی کی جا رہی ہے اور سولہ سو لیٹر ڈیزل جب کیا گیا ہے دو دکانداروں کے پاس سے جنہیں اب فلحال پرشاسن حراست میں لینے کی تیاری میں ہے اور کیا آگے اس پر کارروائی کی جاتی ہے دیکھنے کا مشہ ہوگا اور مدیہ پردیش میں اتیتھی شکشکوں کو ایک بڑا جھٹکہ لگا دراصل ایم پی میں اتیتھی شکشک نیامت نہیں ہوں گے جانکاری یہ مل رہی ہے اور یہ نشیط روپ سے ان ستر ہزار اتیتھی شکشکوں کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے جنہیں ایک امید ایک آس لگی ہوئی تھی کہ انہیں سمبھفتہیا اب نیامت کیا جائے حالانکہ شکشکوں کی بھرتی میں پچیس فیصدی کے آرکشن کی بات ضرور کئی جا رہی ہے اتیتھی شکشکوں کو پچیس فیصدی آرکشن ضرور دیا جائے گا جبکہ اتیتھی شکشکوں کو نیامت نہیں کیا جائے گا آئیکورٹ کے نردیش پر ڈی پی آئی نے یہ فیصلہ لیا ہے اور شکشک آج اتیتھی بن کر رہ گیا ہے جس کی کوئی تھی نہیں ہے کس تھی سے کس تھی تک وہ کام کرے گا اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ایسے میں شکشکوں کا یہ پراہ حال آپ دیکھئے پردرشن بھی کرنے کو مجبور ہیں نیامتی کرن کو لے کر ہائیکورٹ کا ایرود احمد پردیش میں نیامت نہیں کیے جائیں گے ستر ہزار اتیتھی شکشک ایسے خلاب میں جلدی سنگڑک سپریم کوٹ بھی ہو جائے گا اور ہمیں امید ہے تو سپریم کوٹ سے میں رہت ملے گی اور ہمارا بھوش سے اور اندار